اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحراب برکت شہر اقتدار سے آپ سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے ٹھیک بھی اور خوش بھی ہوں گے ایک انتہائی افسوسنا خبر ہے اور یہ خبر ہے منڈی بہودین سے جہاں پر ایک گھر میں شادی تھی اور شادی کے لیے وہ میندی لے کر جا رہے تھے دوسرے گھر میں ایک اچانک سے بس آئی اور تقریباً سولہ افراد کو اس بس نے کچل دیا ہے ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق اور جو اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر ریپورٹ ہو رہا ہے اور سولہ افراد کو کچل دیا ہے جن میں سے تقریباً دس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں وہ ان کی وجان سے چلے گئے ہیں بس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور یہ کیسے سارا واقعہ پیش آیا مکمل جو پہلی افائی آر ہے جو تفتیش ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائی مربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں یہ واقعہ پیش آئے جی منڈی باہدین میں جہاں پر ایک فیملی اپنے شادی ایک اپنا ایونٹ کرنے جاری تھی اور اچانک سے ایک بس آتی ہے مسافر بس ہے اور جو ان کو کچل کر چلی جاتی ہے کہنے والے یا جو اینی شاہدین ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرائیور صاحب تھے وہ نیشے میں دوتھ تھے اور نیشے میں دوتھ ہو کر وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے چرس کے بارے میں یہ کچھ ایک جگہ پر رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے لے رکھی تھی اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ بنیادی طور پر پیش آیا ہے بارہل یہ خبر مسدکہ نہیں ہے کہ ڈرائیور نیشے میں تھا یا پھر یہ واقعتاً ایک حادثہ ہی تھا لیکن بارہل جو اطلاع تھے ان کے مطابق ڈرائیور کی جو کیفیت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی جس شخص کو میری سمجھ سے باہر ہے کہ سولہ افراد نہ نظر آ رہے ہوں جو سولہ افراد ایک شادی کا ایونٹ ایک میندی لے کر جا رہے ہوں اور وہ پیدل چلنے ملوں پر وہ اپنی مسافر بس چڑھا دے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ہی ہوگی کہ وہ ڈرائیور نیشے میں تھا بس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے ڈرائیور صاحب کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے اور تحقیقات اور انورسٹیگیشن ساری ڈیٹیلز میں جاری ہیں لیکن ابھی تک کہ اطلاعات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں اور جو شادی والا گھر تھا وہ ماتب میں تبدیل ہو گیا ہے ان کا کچھ نہیں بچا اور ساری فیملی وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گئی ہے بیچاری اور اس کی وجہ ایک ڈرائیور کی ناہلی تھی ایک شخص جو گاڑی چلاتا ہے اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اٹھارہ یا بیس یا پچیس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کی وہ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرائیورز ٹیلی فون پر لگے ہوئے کنڈکٹرز لڑکیوں کے ساتھ گپے مارنے میں مصروف ہیں یا اپنی کوئی فلاوسفی جار رہے ہوتے ہیں اور جس کے وجہ سے اتنے بڑے حادثے ایک ذری سی ناہلی ایک تھوڑی سی غلطی کے وجہ سے فیملیز کی فیملیز تباہ ہو کر برباد ہو کر رہے جاتی ہیں اور منڈی بہہودین کا یہ واقعہ ایک مثال ہے ایک اندوناک واقعہ ہے کہ کم از کم اب سوچیں اور جو سواریاں بیٹھتی ہیں کم از کم وہ دھیان کریں کہ یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں جو چلا رہے ہیں ان کو کم از کم پوچھیں کہ یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہیں ٹیلی فون انہوں نے کان کے ساتھ تو نہیں لگا رکھے یہ خوش میں ہیں یہ اپنی سینسز میں ہیں کہ یہ جب یہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور اٹھارہ بیس لوگوں کی زندگیوں کی ذمہ داریاں لے کر یہ ڈرائیو کرتے ہیں it's very important کہ یہ چیز آپ کو پتہ ہو it's very important کہ ان کی پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہوں ان کو یہ سمجھ ہو کہ جناب یہ جو گاڑی جا رہی ہے اس کا ڈرائیور کون ہے اس کا کنڈکٹر کون ہے ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے یہ نشے میں تو نہیں ہیں یہ زنانیوں کے ساتھ ٹیلی فون پر تو نہیں لگے ہوئے i don't know میں اس کے اوپر کیا بولوں but it's very pathetic کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں ایسے حادثات ہوتے ہیں کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی جگوں سے گاڑیاں نیچے چلی جاتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے گاڑی ضبط کی جاتی ہے بعضوں کا ڈرائیور چھلانگ لگا لیتے ہیں بچ جاتے ہیں فیملیز گھروں کے گھر تباہ وہ برباد ہو کر لیا جا رہ جاتے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سولہ لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں کچھ ایک نوجوان لڑکے تھے اور وہ اپنے والدین کے اکلوتے اکلوتے بیٹے تھے that's very terrible کہ جو نقصان ہوا ہے جو یہ سارا loss ہوا ہے اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کا کیسے صدباب ہوگا شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اب بھی یہ انتظامیوں کو سمجھنے کے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ جو پھٹی ہوئی گاڑیاں ہیں جن کی مدت ختم ہو گئی ہے انہیں سڑکوں پر چلانے سے روکیں ان کی پہلے کوالیٹی چیک کریں اور اس کے بعد کم از کم سڑکوں پر آنے دیں اور ایسی من شہراؤں پر اور ایسے ڈرائیورز کے ہاتھوں میں یہ گاڑیاں اور ان کی سٹیرنگز ہوتے ہیں کہ سولہ بندے امیجن کریں آتے ہوئے اس شخص کو نظر نہیں آئے اور اس نے گاڑی ان کے اوپر چڑھا دی ہے اور ابھی تک دس افراد کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جان سے چلے گئے ہیں جبکہ باقی جو ہیں ان کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے اس کے حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گے تفصیلات ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے جو کچھ اینی شاہدین ہیں ان کی کچھ ایک خبر کچھ اخبارات میں چھپی ہے اور ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈرائیور ٹھیک نہیں تھا وہ ایک میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا بڑھ ایک انتہائی آج کی صبح کی شاید سب سے خوفناک اور سب سے دل دہلانے دینے والی ایک خبر ہے کہ ایک شادی کے گھر کے سولہ افراد کو ایک شخص کی اہلی اور نالائگی کے وجہ سے اسے کچل دیا جائے آپ نے خیال رکھئے گو اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ